اسلام علیکم دیر سٹوڈن کیسے آپ لوگ امید کرتا ہو سب ٹک ٹاک ہوں گے دیر سٹوڈن آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پروٹین کے سٹرکچر اور شیپ کے حوالے سے پچھلی لیکچر میں ہم نے پروٹین اور مائنسٹ کا جو بیسٹ ڈسکرپشن ہے اس کے بارے میں پڑھاتا سو اگر آپ لوگوں نے وہ لیکچر نہیں دیکھیں تو پہلے وہ لیکچر دیکھیں تاکہ آج کا جو لیکچر ہے وہ اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائیں سو موقع کے پاکہ بھی فرائمری سٹرکچر ہی چاہتا ہے ہمارا لیکن اس قبل آب روٹین کو دیکھیں ہمارا لیکن سٹرکچر میں دیکھیں اس میں جو پاہلاء لیول ہے وہ ہے فرائمری سٹرکچر سو آج کچھیں فرائمری سٹرکچر ہے وفرائمری آئسیٰیں آج اے مائنسٹ اور چیزیں مائنسٹ ، جب مائنسٹ اور چیزیں کو ہمائنسٹر کسپ جو بڑھتی exacerbلائی جب اپرائمی آؤلی ہے جب امینو ایسٹ جو ہے وہ لنک ہوتا ہے لینئرلی ایک سٹریٹ لائن میں ایک دوسری کے ساتھ لنک ہوتا ہے بائی پپٹائیڈ بانڈ اونلی جب امینو ایسٹ ایک دوسری کے ساتھ لینئرلی لنک ہوتا ہے صرف پپٹائیڈ بانڈ کی تروں تو اس قسم کے سٹرکچر کو ہم فرائمری سٹرکچر کہتے ہیں جب امینو ایسٹ جو ہے ایک دوسری کے ساتھ ایک سٹریٹ لائن میں لنک ہوتا ہے یہ امینو ایسٹ ہے جب یہ ایک دوسری کے ساتھ ایک سٹریٹ لائن میں لنک ہوتا ہے اور اس کی بیج میں جو ہے صرف پیپٹائیڈ بانڈ موجود ہوتا ہے تو اس قسم کے سٹرکچر کو پھر ہم فرائمری سٹرکچر کہتے ہیں جس میں امینو ایسٹ ایک دوسری کے ساتھ ایک سٹریٹ لائن میں لنک ہوتا ہے اور اس کی بیج میں جو بانڈ ہے وہ صرف پیپٹائیڈ بانڈ ہوتا ہے تو اس قسم کے سٹرکچر کو ہم پرائمری سٹرکچر کہتے ہیں اس کی مثال ہے انسولین fulfilling wollen امی پیٹی van بنیوںی azed seventh Habers responsible for the regulation of blood glucose level in the body مولن struck then second level the second level of protein structure as secondary structure so what is secondary structure when amino acids are combined together by peptide bond as well as hydrogen bond جب امینو ایسٹڈ جو ہے وہ ایک دوسری کے ساتھ پیپٹائیڈ بانڈ کی ترو لنک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیڈروجن بانڈ کی ترو بھی ایک دوسری کے ساتھ لنک ہوتا ہے تو پھر اس قسم کے سٹرکچر کو ہم سکنڈری سٹرکچر کہتے ہیں جس میں امینو ایسٹڈ جو ہے امینو ایسٹڈ یہ ایک دوسری کے ساتھ پیپٹائیڈ بانڈ کی ترو لنک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یہ ہائیوڈوجن بانڈ کی طرح بھی ایک دوسری کے ساتھ لنک ہوتا ہے تو پھر اس قسم کے سٹرکچر کو ہم سیکنڈری سٹرکچر کہتے ہیں لیکن کنسیڈر کریں کہ یہ ہمارے پاس سیکنڈری سٹرکچر کا ڈائگرام ہے جس میں جو ہے امینو ایسٹ ایک دوسری کے ساتھ پیپٹائیڈ بانڈ کی طرح لنک ہے یہ ایک امینو ایسٹ ہے یہ ایک اور امینو ایسٹ ہے دون امینویسٹ جو ہے ایک دوسری کے ساتھ پیپٹائیڈ بان کی طرور لنگ ہوتا ہے اس طرح یہ ایک اور پیپٹائیڈ بان ہے یہ ایک اور پیپٹائیڈ بان ہے پیپٹائیڈ بان اس طرح یہ ایک اور پیپٹائیڈ بان ہے لیکن یہ بان جو ہے دو امینویسٹ کی بیس جس کو ہم نے ڈاٹ سے رپریزنٹ کیا ہے اس بان کو ہائیڈروجن بان کہتے ہیں یہ ہائیڈروجن بان ہے ہائیڈروجن بان سو امینو پروٹین کا وہ سٹرکچر جس میں پیپٹائیڈ بانڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ہیڈروجن بانڈ موجود ہوتا ہے تو اس قسم کے سٹرکچر کو ہم سیکنڈری سٹرکچر کہتے ہیں اور یہ سیکنڈری سٹرکچر ہوتا ہے یا تو یہ شیوٹ کی طرح ہوتا ہے جس کو ہم بیٹا شیوٹ کہتے ہیں یا یہ ہیلکس کی طرح ہوتا ہے جس کو ہم آپ بیٹا شیوٹ اور یہ جو ڈائیگرام ہے یہ الپا ہیلکس کا ڈائیگرام ہے اگر ہم سیکنڈری سٹرکچر کے ایگزمپل کے بات کریں تو اس کا جو ایگزمپل ہے وہ ہے کیر آٹین کیر آٹین پروٹین جس میں ہیڈروجن بانڈ بھی موجود ہوتا ہے اور پیپٹائیڈ بانڈ بھی اس میں موجود ہوتا ہے 나와 jetzt ہم موجود ہوتا ہے جس transformele geometric لивают تیش روکمرن 501 ثل été زماننے سٹری اور ہوتا ہے زماند کی طرح نتیاری سٹ ایس کا جو تھا رإل Lee ela heater he tertiary structure so what is a tertiary structure the 3d globular structure 반� real capital bu the interaction between R groups of different amino acids is called teriv structure the 3d globular structure 3d globular globe like structure which is بیٹوین دی انٹریکشن بیٹوین آر گروپس آپ ڈیفرین آمینو ایسٹ جو ڈیفرین آمینو ایسٹ کا جو آر گروپ ہے اس کے انٹریکشن کی وجہ سے بنا ہوتے ہیں تو اس قسم کی سٹرکچر کو ہم ترشری سٹرکچر کہتے ہیں جو ڈیفرین آمینو ایسٹ کا جو آر گروپ ہے اس کی انٹریکشن کی وجہ سے جو سٹرکچن بن جاتے ہیں اس کو ہم ترشری سٹرکچر کہتے ہیں پہلے جو دو لیول ہے پرائیمری سٹرکچر اور سیکنڈری سٹرکچر اس میں جو م بیکبون کا تھا امینو ایسٹ کا جو بیکبون ہے دیکھ کنسڈر کہ یہ ایک ہمارے پاس ایک امینو ایسٹ ہے یہ ہے آر گروپ یہ ہے این ایچ ٹو گروپ سی او او ایچ گروپ کاربوزائل گروپ اندیس ایوڈوجن ایٹم سو اس میں جو فیحلے جو دو لیول ہے پرائیمری سٹرکچر اور سیکنڈری سٹرکچر اس میں جو بیسک رول تھا وہ اس بیکبون کا تھا 만들P ایٹمہ پرائیمری سٹرکچر beginnings bers不要 جو ہر ایمینو ایٹمہ پرائیمری سٹرکچر اور سیکنڈری سٹرکچر بیج کنگا جو بیسک رول تھا وہ اس بیکبون کا تھا کیونکہ جwirtschaft جو ہے اس بیکبون کے وجہ سے بن جاتا ہے جبکہ ہر ایوڈوجن بان جو ہے وہ بھی اس بیکبون کے وجہ سے بن جاتا ہے یہاں پر ہیوڈوجن بان ہے اور اکسیزن ہر اڈوجن کی بیج میں بن گیا ہے سو یہاں پر جو من رول تھا پرائیمری سٹرکچر میں اور سیکنڈری سٹرکچر میں وہ اس بیک بون کا تھا لیکن جو ترشری سٹرکچر ہے اس میں مین رول جو ہے وہ اس آر گروپ کا ہے یہاں پر جو الکائل گروپ ہے آر گروپ یہاں پر جو مین رول ہے اس آر گروپ کا ہوں گا اور یہ آر گروپ جو ہے یہ ہائیڈرو پیلک بھی ہو سکتا ہے ہائیڈرو پیلک ہائیڈرو پیلک بھی ہو سکتا ہے یہ ہائیڈرو پوبک بھی ہو سکتا ہے ہائیڈرو پوبک اور یہ آئینک بھی ہو سکتا ہے سو یہاں پر جو ترچری سٹرکچر ہے اس میں مین جو رول ہے وہ اس آر گروپ کا ہے اس آلکائل گروپ کا ہے یہاں پر جو سٹرکچر بنے گا وہ ڈیپرین آمینویسٹ کا جو آلکائل گروپ ہے اس کے انٹریکشن کے وجہ سے بنے گا یہاں پر جو آلکائل گروپ یہاں پر جو ترچری سٹرکچر بن گئے اس کی بیچ میں آر گروپ جو ہے اس کی بیچ میں کون کون سے بانڈ جو ہے انوال ہوتے ہیں اس میں جو ڈیپرین آئین کی بیج میں بنے گا جس کے ہم نے کہا کہ آر گروپ جی ہے وہ آئینک بھی ہو سکتا ہے سو یہاں پر آئینک بانڈ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ڈائی سلپائٹ بریج بھی ہو سکتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ کچھ امینو ایسڈ ایسے بھی ہے جس میں سلپر گروپ بھی موجود ہوتا ہے سو جب ایک امینو ایسٹ کا سلپر دوسری امینو ایسٹ کے سلپر کے ساتھ جو بان مرائے گا اس کو ہم ڈائی سلپائٹ بریج کہتے ہیں سو ٹرچری اسٹریکشن میں ڈائی سلپائٹ بریج بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہائیوڈروفوبک انٹریکشن بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ آر گروپ جو ہے وہ ہائیوڈروفوبک بھی ہو سکتا ہے وارٹر میں انسالوبل بھی ہو سکتا ہے سو یہاں پر جو انٹریکشن جو ہے ڈیپرین ایمینویسٹ کا جو آر گروپ ہے جو آئیوڈوپوبیک ہے جو وارٹر انسالوبل ہے اس کی بیچ میں جو انٹریکشن ہوں گا جس کو ہم لندر ڈسپرشن پورسز بھی کہتے ہیں کیمنسٹری میں آپ نے پڑھاؤں گا سو یہاں پر جو ہائیوڈوپوبیک انٹریکشن بھی اس سٹرکچر میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تھا جو ہائیوڈوجن بانڈ ہے جس طرح جو ہم نے پہلے جو پرائیم ری سٹرکچر ہے سرکن ری سٹرکچر اس میں ہم نے پڑھا تھا سو یہاں پر ہائیوڈوجن بانڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں جو ترسل ری سٹرکچر ہے اس میں سنگل پولی پپٹائٹ بانڈ کی بیج میں یہ آل جو بانڈ ہے آئینک بانڈ ڈائسلپائیڈ بریج ہائیوڈوپوبیک انٹریکشن ان ہائیوڈوجن بانڈ یہ سارے جو بانڈ ہے یہ سنگل پولی پپٹائٹ چین کی بیج میں ہوگا جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک امینویسڈ ہے یہ ایک اور امینویسڈ ہے سو یہاں پر ہائیوڈوجن بانڈ بھی ہو سکتا ہے یہاں ہائیوڈوجن بانڈ ہے اس طرح یہاں پر آئینک بانڈ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر سلپر بانڈ ڈائسلپائیڈ بریج بھی ہو سکتا ہے یہاں پر ہائیوڈوجن بانڈ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ پھوٹوں میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ پر ہائیوڈوجن بانڈ بھی انوال ہے ڈائیسل پائٹ بانڈ موجود ہے ہائیوڈوپوک انٹریکشن ہے ہائیوڈوجن بانڈ ہے سو یہ آل جو بانڈ ہے یہ ترشیل سٹرکچر میں اگزیسٹ ہو سکتا ہے اس کے اگزیمپل کے اگر ہم بات کریں تو اس کا جو اگزیمپل جو ہے وہ مائی گلوبین ہے جو مسل میں پریزنٹ ہوتا ہے اور مسل کے ریلکسیشن اور کنٹریکشن میں ہیلپل ہوتا ہے ناو مونتوارڈ فور لیول آپ پروٹین سٹرکچر کوٹرنری سٹرکچر سو اس کوٹرنری سٹرکچر ونٹو آرم ونٹو آرمور ونٹو آرمور فولی پیپٹائیڈ چین اپ ترشیری سٹرکچر کمبین دے فام آسٹرکچر کال کوٹرنری سٹرکچر جب دو یا دو سے زیادہ پولی پیپٹائیڈ چین جب ایک دوسری کے ساتھ لنگ ہوتا ہے تو یہ ایک لانگ چین بناتے ہیں جس کو پولی پیپٹائیڈ چین کہتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ پولی پیپٹائیڈ چین جو ہے ترشیری سٹرکچر کا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمبین ہوتا ہے تو یہ ایک اور کمپلک سٹرکچر بناتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم ترشیری سٹرکچر جس کو ہم کوٹرنری سٹرکچر کہتے ہیں لٹ کنسیڈر کریں کہ یہ ایک پولی پیپٹائیڈ چین ہے اس طرح ایک پولی پیپٹائیڈ چین ہے یہ ایک اور پولی پیپٹائیڈ چین ہے تو جب دو یا دو سے زیادہ پولی پیپٹائیڈ چین ہے یہ ایک سٹرکچر بناتا ہے جس کو ہم کوہٹرنری سٹرکچر کہتے ہیں اس کے لئے کیا ضرور ہے کس کے لئے تو آر مور پولی پیپٹائیڈ چین کوہٹرنری سٹرکچر کے لئے تو آر مور پولی پیپٹائیڈ چین کا ہونا ضرور ہے اس طرح جو آر جو پروٹین ہے وہ کوہٹرنری سٹرکچر میں ایکزیسٹ نہیں ہوتا کیونکہ کچھ پروٹین ایسے ہے جو سنگل پولی پیپٹائیڈ چین سے بنا ہوتے ہیں اور یہ کورٹرنل اسٹرکچر ہے اس کے لئے ہونے ضرور ہے تو اس وجہ سے زیادہ تر جو پروٹین ہے وہ کورٹرنل اسٹرکچر میں اگزیس نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آل بان آپ ترچری سٹرکچر آر پریزنٹ ہی ہے ترچری سٹرکچر میں جو بان ہے آئینک بان ڈائی سلپائیڈ بریج ہرڈروپوبیک انٹرکشن ہیڈرو جرمان یہ آل بان جو ہے اس کورٹرنل اسٹرکچر میں بھی یہ موجود ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو آئیے بان جو ہے یہ صرف سنگل پولی پپٹائیٹ بیچ کے تھو یہ موجود ہوتا ہے کہ بیج میں موجود ہے لیکن یہاں پر جو بان ہے آیا نکبان ہے ڈیسل پائیٹ برج ہے روپوبک اندرینشن ہے ہی روڈن بان ہے یہ سیم پولی پپٹائیٹ چینج کے بیج میں بھی موجود ہو سکتا ہے اور ڈیفرنٹ پولی پپٹائیٹ کے بیج میں بھی یہ موجود ہو سکتا ہے جیسا کہ اور اس کا جو ایکزیم پلی ہو ہے ہمگلوبین ہمگلوبین از اگزمپل آپ کوٹرنیسٹر کارٹرنوی پروٹین جو مینیں پولیپ ٹیٹھائیٹ چین کے کمبینیشن سے بنا ہوتے ہیں اگر رکھی ایک پولیپ ٹیٹھائیٹ چین ہے اس طرح ایک اور پولیپ ٹیٹھائیٹ چین ہے جس بھی ایک دوسری قصد combine ہوتا ہے تو ایک سٹرکچر بناتا ہے جس کو ہم کوٹرنیسٹر کہتا ہے جیسا کہ آپ ایمیج میں بھی دیکھ سکتا ہے یہاں پر آیاں ٹیپریسیٹ ہائیڈ بان بری پیزن ہے ہائیڈوپو بک انٹریکشن ہے ہائیڈوژن بان بھی موجود ہوتا ہے اور ڈیپرن جو ہے یا مور دن ٹو ٹو آر مور دن ٹو پولی پیپٹائر چین بھی اس میں موجود ہوتا ہے سو دیس از دا ٹو ڈیلن سو دیس از دا لیکچر ایباوڈ دلیول آف روٹین سٹرکچر آئی حب کہ آپ کو سمجھ آئیں گو اس کے بعد جو ہے ہمارے فاس پروٹین کا جو شیپ کے حوالے سے ہے کہ پروٹین کا شیپ کیا ہے سو مویم ٹوارڈ شیپ آپ پروٹین شیپ آپ پروٹین شیپ آپ پروٹین سو پروٹین جو ہے یہ بیسیکلی ٹو پاپ میں یا ٹو شیپ میں یہ اگزیسٹ کر سکتا ہے فائبرس پروٹین یہ ہوتا ہے یا یہ گلابولر شیپ یا فائبرس شیپ میں یہ موجود ہوتا ہے اور اس کا جو پہلا جو شیپ ہے وہ ہے بہرس پروٹین بہرس پروٹین یا فائبرس شیپ شیپ بھی آپ لکھ سکتے ہیں بہر پروٹین بھی آپ لکھ سکتا ہے بہر پروٹین کیا ہے یا پیٹس پروٹین کا جو اسٹرکچر آئی حقا ہے وین امینو ایسٹس وین امینو ایسٹس امینو ایسٹس آر لنک لنک ان سٹریٹ لائن سٹریٹ لائن دے پام آر سٹرکچر کار فائبرس پروٹین آر دے پام آر فائبرس آر سمود آر سٹریٹ لائک سٹرکچر کار فائبرس پروٹین سو یہاں پر اگر امینو ایسٹس ایک دوسری کے ساتھ ایک سٹریٹ لائن میں اگر یہ اٹیج ہوتا ہے سو یہاں پر اگر امینو ایسٹس ایک دوسری کے ساتھ اس طرح لنک ہوتا ہے کہ ایک سٹریٹ لائن جو ہے وہ بنا دیں پھر ہم پروٹین کا جو سٹرکچر ہے کسا ہوں فائبرس ہوگا فائبرس پروٹین یا اس کا جو سٹرکچر ہے فائبرس ہوں گا یا لینئر ہوں گا اس کا جو شیپ ہے وہ لینئر ہوں گا سٹریٹ ہوں گا یا فائبر کی طرح ہوں گا داگی کی طرح ہوں گا سو اس طرح اگر امینو ایسٹس جو ہے ایک دوسری کے ساتھ ایک سٹریٹ لائن میں ایک دوسری کے ساتھ لنکھ ہوتا ہے تو پھر اس یہ جو شیپ بنائے گا ہو کیا ہوں اس کو ہم کیا کہتے اس کو ہم فائبرس پروٹین کہتے ہیں اس کے اگر اگزمبل کے بات کریں سو ایکٹین ہے مایوسین ہے ایکٹین ہے مایوسین جو مسل میں موجود ہوتا ہے ہیلپل ہوتا ہے مسل کے ریلکس ریلکسیشن اور کنٹیکشن میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کولاجین پروٹین ہے جو سکن میں موجود ہوتا ہے کراتین جو ہے جو نیل ہیر میں موجود ہوتا ہے سو اگر پروٹین امینویسٹ جو ہے وہ ایک دوسری کے ساتھ ایک سٹریٹ لائن میں ایک دوسری کے ساتھ جو ہے وہ لینک ہوتا ہے تو یہ جو پرو ٹین یا پرو ٹین کا جو شیپ ہے وہ پھر کیا ہوں گا وہ پرو ٹن ہو گا نیکس جو��ے کلاس ہے یہاں پر وہ ہے گلابولر پرو ٹین گلابولر فرو ٹین گلابولر پرو ٹین نیکس اس کا جو شیپ ہے وہ کیا ہے وہ ہے گلابولر فرو ٹین سو پہلے پہلے جو کلاس میں ہم نے پڑھ ٹھیک ایک ہے ایک کلوسلی کے ساتھ ایک سٹرٹل آئین میں اٹیج ہوں گا لیکن یہاں پر جو امینو ایسڈ ہے وہ اس طرح اٹیچ ہوں گا کہ وہ ایک گلوب کی طرح شپ بنائیں گا ایک سپریکل شپ بنائے گا سو اس کو ہم کس طرح ڈپائن کر سکتے ہیں Mini Amino Acids Mini Amino Acids tamanho جاہ licenses جاہ مینج کا وقت جاہ مینجڈ tre کام باہدی ماہم جاہمشک کے ایک میں سکم مینجڈ سکم مینجڈ تج deeper جاہم شرح ترurance جاہم شرح ترور اور ٹپام اگلوب اسکار اسکار گلابولر فروٹین گلابولر فروٹین سو جب امینو ایسیڈ ایک دوسری کے ساتھ اس طرح لنک ہوتا ہے کی ایک گلوب کا سٹرکچر بناتا ہے یا سپائرل ایک دوسری کے ساتھ لنک ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم گلابولر فروٹین کہتے ہیں ہمارے پاس ایک امینو ایسیڈ ہے اس طرح یہ ایک اور امینو ایسیڈ ہے اس طرح یہ ایک امینو ایسیڈ ہے یہ ایک اور امینو ایسیڈ ہے اس طرح یہ ایک اور امینو ایسیڈ ہے سو جب یہ ایک دوسری کے ساتھ اس طرح لنک ہوگا کی ایک گلوب کے طرف شیپ بنائے گا ایک سپائرل شیپ بنائے گا تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم گلابولر فروٹین کہتے ہیں ہمارے پاس ہموگلوبین ہے ہموگلوبین جو بلڈ میں موجود ہوتا ہے رسپانسیبل پار ترانسپورٹ آف اکسیجن ٹو ڈیپرنٹ پارٹ آف دے باڈی مائوگلوبین ہے مائوگلوبین پریزن ان مسلز یا انزائم ہے ہمارے پاس انزائم جو پروٹین ہے گلابلو پروٹین ہے ایکٹیز بائیلاجکل کیٹلی سپیڈ اپا کیمیکل ریشن انٹی باڈیز جو ہے انٹی باڈیز اس کا جو سٹرکچر ہے وہ ہے گلابلو پروٹین ہے اس میں جو پروٹین جو پریزن ہے وہ کیا ہے وہ گلابلو پروٹین ہے سو پہلا جو ہم نے جیس کا پروٹین کا جو شیپ ڈسکس کیا ہے کہ پائبرس پروٹین سو پائبرس پروٹین میں جو ہے امینو ایسڈ ایک دوسری کے ساتھ ایک سٹریٹ لائن میں آٹیچ ہوتا ہے اور یہاں پر جو امینو ایسڈ جو ہے یہاں پر جو پروٹین بندہ ہے وہ پائبرس ہوگا یا وہ سموت ہوگا وہ لینئر لیوں گا سو فائبرس پروٹین میں امینو ایسریں ایک دوسری کے ساتھ ایک سٹریٹ لائن میں ایک دوسری کے ساتھ تٹھے جو ہوں گا اور اس کا جو ایس ایکزیمپل ہے وہ ہوئے کراتین پروٹین ہے کراتین ہے ایکٹین ایکٹین اور مایوسین ہیں اس کے ساتھ ساتھ کھولا جن ہے اس کا جو جو فائبرس ہوں گا دوسرا جو کلاس ہم نے اسٹریڈے کیا ہو گلابولور پروٹین کا تھا سو گلابولور پروٹین کیا ہے جب جو ہے ایک دوسری کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہوگا اس طرح اس طرح لنگ ہوگا کہ وہ ایک گلوب کے طرف ایک سٹرکچر بنائے گا تو پھر اس کو ہم گلابولور پروٹین کہتے ہیں اس کا جو اگزیمپل ہے مگلوبین ہے مایوگلوبین ہے انزائم میں انٹی باریز ہے so یہ جو اگزیمپل ہو گزیمپل ہے وہ گلابولور پروٹین کا so this is our today lecture about level of protein structure and shape of protein i hope you understand otherwise if you have any question regarding today lecture so you can ask me in the comment section so thank you so much for giving us your useful time thanks